اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امران انفارمیٹیو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزمان امران ہان دوستو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شاہی کلل لاہور میں اور جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسنگ ویڈیو ہے کیونکہ ہم آپ کو بادشاہ سلامت کے ساتھ بھی ملائیں گے جی ہاں قلعے میں سچ مچ کا بادشاہ آپ کو اس سے بھی ملائیں گے اور آپ کو کٹ اک ڈانس بھی دکھائیں گے جس طرح بادشاہ کے سامنے ہوا کرتا تھا اور قلعے کے مختلف جگہ بھی دکھائیں گے کس طرح انگریز در حکومت کے ساتھ گزرا ہے اور کس طرح یہ قلعہ رنچیت سنگ کے پاس رہا ہے یہ ہم سب آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے حضرت ایک ازارش ٹی ہو دیکھے رکھے شیش محل شاہ جہان نے اپنے دورے حکومت میں ممتاز کے لیے بنایا تھا ممتاز بے کم اپنی زندگی میں اس کو ٹیک نہ سکی وہ کہانی بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو شیش محل دیکھنے کے لیے اور کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بندے رہی گیا تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے دو منٹ راہی کے لالاہور کی تاریخ بھی سن لیجئے گا کیونکہ آپ کو تاریخ کے بارے میں معلومات نہ ہو تو پھر آپ کو دوار کا مذہر نہیں آئے گا موجودہ تاریخ حوالیات کے مطابق کلہ لاہور کی بنیاد کی کوئی شواہد موجود نہیں البتہ روایت کے مطابق کلہ لاہور کی تعمیر رام چندر کے بیٹھے لوح سے منصوب کی جاتی ہے جو کہ اسی سے دو سو قبل مسیح ہے تاہم 1969 میں کلہ لاہور میں آزار کریم مکی قدائی کے دوران مسلم دور سے بہت پہلی کی ارشید رہفت ہوئی جیسے کہ سلطان محمود غزنوی کے دور کے سونے کے سکھے اور سن 416 سے 1025 کے دور کے سونے کے سکھے وغیرہ اس قدائی میں ملے اس قدائی سے شواہد ملے کہ لاہور مسلمانوں قیامت سے پہلے سے موجود تھا مزید بران لاہور کے کلے کا ذکر سلطان شہاب الدین غوری کے 1186 بعد از مسیح میں لاہور پر حملوں سے ملتا ہے 1241 اسوی میں منگولہ نے لاہور کو تباہ ورباد کیا جسے 1267 میں بلبل نے پرسے تعمیر کیا اس کے بعد امیر تیمور نے 1380 میں اس کو تہراج کیا اور سلطان مبارک شاہ امیر نے 1421 میں مٹی اور گار سے پھر اس کی تعمیر کی 1432 میں کامل کے شیخ علی نے کھلے کی مرمت کروائی پھر مغل دور میں شاہنشاہ اکبر نے 1967 میں پرانی بنیادوں پر پکی اینٹوں سے تعمیر کرائی اور شمال کی جنب دریائے راوی کی طرف اس کی توسیل کی شاہنشاہ اکبر نے اپنے دور میں اکبری محل دولت خانہ خاص و عام مشہور جروکہ اور مسجدی دروازہ بنوایا بعد شاہ جہانگیر نے 1605 تا 1627 تک اس میں تعمیرات کی اس نے دولت خانہ جہانگیری اور حاتہ جہانگیری بنوائے پھر شاہ جہان نے 1627 سے 168 تک تعمیرات کی اس نے شیش محل دیبان عام خواب گاہشہ جہانی شاہی ہمام مخلوت خانہ دیبان خاص اور موٹی مسجد تعمیر کرائی اور رنگزیب عالمگیر نے 1674 میں عالمگیری دروازہ تعمیر کرائی اور پھر رنجید سنگھ نے 1799 سے 1849 تک اس میں تعمیرات اس نے قلعہ کی بیرونی دیوار، ہندگ، آٹھ ڈرہ، حیویلی مائی جندان اور بارہ دری دیان سنگھ تعمیر کرائی پھر 1846 میں یہاں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا جو کہ 1927 تک رہا اور انگریزوں نے باروت خانہ بنوایا اور بیرونی چار دیواری کو مضبوط کیا اور اب یہاں ٹوٹل 21 مختلف امارتیں ہیں تو یہ تھی مختصر تھی تاریخ شاہی کے لالا ہور کی تو آئیے دوستو ابھی ہم آپ کو سیر کراتے ہیں اس عظیم کلے کی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں شاہی کے لالا ہور یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سفید قسم کا جو مکان ہے اس کو بارہ دری کہتے ہیں یہ رنجید سنگھ نے کوہی نور ہیرہ حاصل کرنے کی ہوشی میں بنائیتا اور یہاں پر مسلسل چالیس دندر جشن بنائیتا یہ بلکل حضوری باغ کے درمیان میں موجود ہے اور یہ ہے شاہ برج دروازہ یہ دروازہ بادشاہ اپنے لئے اپنے ہندان کے لئے استعمار کرتے تھے یہ ہم پر ان لوگوں کا آنچ جانا رہتا تھا بادشاہوں کا آرشاہ ہندان کا اور ایک اور دروازہ ہے جسے علم کی دروازہ کتے ہیں وہ فرحان زیب الانگیر نے جو 211 میں بنایا تھا اب یہ جو یہاں پر یہ ساز بجھ رہا ہے یہ بلکل آدمی کارنی طرف کھینچ کرتا ہے یہ وہی پرانی زمانے کا ساز ہے جو بادشاہوں کے لئے بچتا تھا یہ وہی شاہ برج دروازہ ہے جو بادشاہوں کے آنے جانے کے لئے استعمال ہوتا تھا لیکن ابھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے وہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے رمگری دروازہ ہم اس میں سے اندر جا رہے ہیں بطور مہمان تو ابھی یہ اجازت مل جائے گی اندر سے اور اس کے بعد ہم اندر جائیں گے اجازت ملی ہے اور گائیڈ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ رہداری دیکھئے یہ لائٹوں کی باگر کس طرح لگتی ہے اور ابھی جب لائٹیں دربان کی کہنے پر آن ہو جاتی ہے تو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے ابھی باہر کی جو چار دیواری ہے یہ رنجیت سنگھ میں بنائی تھی اور اس میں یہ مورچے لگائے ہیں اور یہ اس میں اس طرح کا سرہ ہے کہ مطلب تین انگل تک فائر ہو سکتا ہے ایک سرہ سے یہ شاہی بار جہانہ شاہ جہان کی دور میں تیار ہوا اور رنجیت سنگھ کے دور میں یہ شاہی بار جہانہ گوڑو کا استبل رہا اور انگریزوں کے دور میں یہ تفتیشی کوٹنیوں اور جیل ہانا جاتمی تبدیل ہو گیا تو دوستو یہ ہے باروت خانہ یہ انگریزوں کے دور میں بنا ہے لیکن اب اس کو میٹنگ حال میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ رنجیت سنگھ کے بعد جب انگریزوں نے اس بھی گلزہ کیا تو اس نے باروت خانہ بنایا انگریز سے پہلے باروت کے استعمال بہت کم تھا یہ ہے آٹھ درہ یہ رنجیت سنگھ اپنے دربار کے طور پر استعمال کرتے تھی یہاں پر رنجیت سنگھ اپنے دربار لگایا کرتے تھی اس ایریا میں اور اس کے ساتھ میں ہے شیش محل یہ شیش محل کا دروازہ ہے یہاں پر دربار کڑے ہوتے تھے ابھی ہم جا رہے ہیں شیش محل میں شیش محل شاہ جہان بادشانی ممتاز بیگم کے لیے بنایا لیکن وہ اپنی زندگی میں اسے دیکھ نہ سکی اگر آپ یہ شیش محل نہیں دیکھا تو آپ نے لاہور میں کچھ بھی نہیں دیکھا یہ واقعی ایک شہکار ہے یہ پرنٹنگ دیکھئے یہ اسی دور کا ابھی تک محفوظ ہے یہ سنگھ میں آرہا ہے کہ یہ سونے کی پانی سے بنایا گیا ہے یہ پرنٹنگ بہت ہی بہت ہی دلکش ہے یہ ملک کے سامنے ساز بجانے والی اور بیٹی ہیں اور آپ کو یہ بھی ساتھ میں بتاتے چلیں کہ شیش محل شاہ جہان بادشان نے سولہ سو باتیس میں بنایا تھا یہ شیش محل ہے جو شیشوں سے اس سے جائے گیا ہے اس میں ایک انپسٹرش بات اور بھی ہے کہ یہ جہلیاں بھی سنگھیں مرمر سے بنائے گئی ہے یہ جہلیاں جو آپ کا نظر آ رہی ہیں سنگھیں مرمر سے بنیے یہ واقعی ایک عظیم شہکار ہے یہ دیکھیں یہ رات کو بہت ہی زبردست نظر آتا ہے کیونکہ وہ ریفلیکشن کرتے ہیں وہ لائٹس یہاں پر کتک ڈانس جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھا جو کتک ڈانس ہوتے تھے پرانے زمانے میں وہ بھی یہاں پر ہوا کرتا ہے اور یہ جو ہے یہ طلاب تھا یہاں پر اور چھاروں طرف سے اس میں پانی آتا تھا یہ پانی کے نالے جو بنے ہوئے ہیں اس میں سے پانی اس میں جاری رہتا تھا اور نیچے ایک بڑا خوز ہے اس کے نیچے یہ نالی ہے پانی کا یہ چھاروں طرف سے اس میں پانی آتا تھا دل 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 منگل ویشاہ دانس ہمیں دیکھا رہے ہیں یہ سب باکرانی زمانے میں بچہ سلامتے کیر کٹتے تھے مطلعہ کی بیٹ میں ایک جگہ اس میں چھوڑی ہوئی ہے بہت ہی سپر دست نظارہ ایس گیا اور یہاں پر یہ انگریز بھی آیا کرتے ہیں یہ انگریزوں کو گائیڈ کر رہے ہیں یہ آدمی یہ دیکھ یہ پینٹس بنے ہوئے ہیں لیکن کتنا کچھ یہ خراب ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی نظر آ رہے ہیں یہ شاہ جہان بادشاہ نے اپنی بیگم منتاز بیگم کیلئے بنایا تھا شیش محل اور وہ اپنی زندگی میں اس کو دیکھ نہ سکے یہ کہانی ہم اگلی بیٹی میں آپ کو دکھائیں گے اور شیش محل کی مکمل جو تاریخ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے شیش محل کس کس دور میں جیس پر کتنا کام ہوئے ہیں اس میں ایک کمرہ بنائے گیا ہے جس میں نو لاکھ کا خرچہ آیا ہوا تھا تو اس وقت تو نو لاکھ روپے بہت بڑا خرچہ تھا وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو نو لکھا ہاؤس نو لکھا کہتے ہیں نو لکھا اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں نو لاکھ کا خرچہ آیا تھا یہ سارا سنگی مخمر سے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں پر چانسی موجود ہے لکھتر ڈانس ہو رہا ہے اس کے سامنے ماز کے سامنے میں لکھا ہاؤس میں نے انجید ذن میں کو ہنور ہیرہ رکھا ہو تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ برنٹ نہیں ہے جب اس میں مختلف قسم پتر استعمال ہوئے ہیں سنگ مرمر سنگ بادل سنگ کھٹو اور اس کے علاوہ بھی کچھ پتر ہیں جس کے نام ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان پتروں کو ملا کر یہ دستکاری کی گئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے پینٹ ہو لیکن یہ پینٹ نہیں ہے یہ مختلف رنگوں کے پتر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پتر کے ساتھ ایک اور رنگ کا پتر لگایا گیا ہے اس سے ساری دستکاری ہوئی یہ سارا جو ڈکوریشن ہے یہ پانی کی جمعنالیاں ہیں یہ سب کچھ اسی طرح سے بل ہوئے ہیں موسیقی موسیقی یہ سارا شیش محل دیکھنے کے بعد دربان ہمیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے سارا قلعہ دکانے کی غرصے تو بھی ہم دربان کے ساتھ سارا قلعہ دیکھیں گے تو یہ شاہ برج دروازے کا نزدیکی راستہ ہے اس راستے سے بادشاہ آیا کرتے تھے اور یہ سیڑیاں جو ہے یہ بلکل ہاتھی کے پاؤں کے ناب کی بنی ہوئی ہے مطلب جتنا ہاتھی کا پاؤں چھوڑا ہوتا ہے اسی چھوڑائی کے ساتھ یہ سیڑیا بنائی گئی ہے اور یہ جو اوپر جگہ آپ نے دیکھ لی ہے یہاں پھر کنیزیں کڑی ہوتی تھی اور پول برسایا کرتی تھی لوگوں پہ یہ آئے بادشاہ کے خاندان والوں پر یہاں پر ان کا استقبال کیا جاتا تھا یہ راستہ خاص راہی خاندان کے لئے مختص تھا ہاتھی اور گوڑے اس راستے سے آیا کرتے تھے اور بطرہ سیدھا شیش محل میں داہل ہوتا تھا اور یہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ یہاں پہ کڑا ہوا ہے رنجیت سنگھ جس نے مغلوں سے یہ قلعہ قبضہ کیا تھا یہ اسی رنجیت سنگھ کا مجسمہ ہے اور پھر رنجیت سنگھ کے بعد انگریز یہاں پر آگئے یہ شاہی حمام ہے یہاں پر بدشاہوں کے لئے یہ شاہی حندان کے لئے یہاں پر گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کا بندبس کیا جاتا تھا یہاں پر یہ ایک کونہ بھی موجود ہے اور اس کے اندر ایک تالاب صحابی بنا ہوا ہے ایک سویمنگ پھول جس کہہ سکتے ہیں لیکن بہت ہی ڈیکوریٹڈ بنا ہوا ہے یہ پانی باغ ہے یہاں پر شاہی حندان کی عورتیں رہا کرتی تھی یہاں باغ میں گومنے کے بعد یہاں ہمام میں نہاتی تھی اور اس باغ میں چھوٹے کت کے پوتے لگائے گئے تھے جو پلدار بھی تھے اور پلدار بھی ہوتے تھے یہ باغیں باغ ہے یہاں پر ایسے آثار ملے ہیں کہ یہاں باغوں کے سائیں میں کمرے تھے ابھی ہم جا رہے ہیں احاة شاہ جہانی میں احاة شاہ جہانی سول سو پنتاریس میں تعمیر ہوا اور گورنر لاہور وزیرحان کے ذل انتظام تیار ہوا اس میں دیوان خاص اور حابگاہ کی انتظامات تھے یعنی شاہ جہان اپنے خوابگاہ کے طور پر بھی استعمال کرتا تھا اور دیوان خاص یعنی یہاں پر باتشاہوں کے جو خاندان تھے اس کے فیصلے اس کے لئے انصاف کا بندبس بھی یہاں پر ہوتا تھا یہ جگہ سچ میں پاکستان کے لئے ایک قیمتی سرمایہ ہے اور ہم اپنے پاکستانیوں سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں ابھی ہم داہل ہو گئے ہیں جہانگیری احادہ میں یہ اکبر باتشاہ کے بیٹے جہانگیر نے سولہ سو سترہ اٹارہ میں مکمل کروائی اور اس جگہ پر مغلوں کے بعد کڑک سنگھ کے لئے بھی ایک مکان یہاں پر تعمیر ہوئی کڑک سنگھ جو کہ رنجید سنگھ کا بیٹا تھا اور یہاں اس جگہ کے بیچ میں سنگ مرمر سے بنائے ایک تالاب ہے جس میں خوبصورت فورے لگے ہوئے ہیں یہ بھی رنجید سنگھ کے دور میں کڑک سنگھ کے لئے بنایا گیا تھا اور اسی جہانگیری ہاتھے میں ایک اجائب گھر بھی بنا ہوا ہے جس میں ہاتھی بانت سے بنا ہوا تاج محل ہے جو ایک مارڈل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے اور آگرہ کا جو تاج محل ہے اس کا ایک مارڈل ہے لیکن جس کا ریگر نے بھی بنایا ہے آفرین ہے اس پر بہت ہی زبرتس بنایا ہے موسیقی اور یہاں پر ایک دروازہ ہے جو بلکل دیکھنے کے قابل ہے بہت ہی اس پر محنت کیا گیا ہے یہ اس پر نقشنگار کیا گیا ہے بلکل دیکھنے کے قابل ہے یہ وہی جہانگیری آاتا ہے جس کو سکھ دوری حکومت میں پڑکسنگ کے لیے بنائے گیا پر اور ابھی آگئے ہیں ہم دیوان عام میں یہاں پر عام لوگوں کو انصاف فراہم کیا جاتا تھا یہاں پر بادشاہ خبی بیٹا کرتے تھے اور لوگوں کے فریاد اور جرگے وغیرہ سنا کرتے تھے اور اگر بادشاہ نہ ہوتا تھا تو یہاں پر قاضی بھی بیٹا کرتے تھے تو یہ دیوان عام ہے یہاں پر عام لوگوں کے فیصلے کیا جاتے تھے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی ابھی ہم جا رہے ہیں اکبری یعنی مستی دروازہ اکبری دروازہ یا مستی دروازہ اس کو کھا جاتا ہے یہ پنپسو چیہ سٹ میں تعمیر ہوا شاہ شاہ اکبر کے دور میں اور یہ کبھی ایک عظیم دروازہ عظیم گیٹ ہوا کرتا تھا اس میں سے ہاتھی دہل ہوتے تھے یعنی اس کو اتنے پشادہ رکھے کیا ہے کہ ہاتھی اس میں سے آسانی سے اندر جا سکیں اور اس دروازے کے دونوں طرف دو کمرے بھی بنائے گئے جو کہ سپاہیوں کے لیے خاص محسوس تھی موسیقی یہ چار دیواری کے ایک حصہ ہے جو کہ خاصی انچائی پر ہے کیونکہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ اور گاڑیاں یہ اسی جگہ ہے جہاں پر تیر انداز کرے ہوتے تھے یا پھر بعد میں بندوقوں والے کرے ہوتے تھے یہاں پر جنگ کے دوران یا ایسے ہی یہ جگہ اسی طرح ہی بنائے گئی ہے موسیقی 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 پھر اس کے بعد ہم ان حبصورت ترکشوں میں کلے سے باہر آ گئے ہمارا ٹور ہے ختم پذیر ہو گیا تو دوستو اگر ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہوئے تو پینڈی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل اکان پریس کریں ہمارے اگلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ